جنگل میں بہت سارے پکشی رہتے تھے ان سب پکشیوں کی آپس میں بہت زیادہ اچھی دوستی تھی رانی کتنی زیادہ گرمی ہو رہی ہے میرا تو دم ہی گھٹ رہا ہے اس گرمی میں ہاں تو کالو جی آپ گرمی برداشت کر لیں گے پر انتو نہر میں نہانے نہیں جائیں گے ایک ہفتہ ہو گیا ہے آپ کو بینا نہائیں کتنی بدبو آ رہی ہے آپ کے پاس سے ارے بس کرو رانی اگر تم روز بھی نہاؤنا تو تمہارے پاس سے بدبو نہیں جائے گی اب میں جا رہا ہوں نہر میں نہانے کے لیے چلیں ٹھیک ہے اگر آپ نہر میں نہانے جا رہے ہیں تو میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں بس پھر کالو کعوہ اور رانی کعوی نہر میں نہانے کے لیے چلے جاتے ہیں اور کالو کعوہ اور رانی کعوی نہر کے تھنڈے تھنڈے پانی سے مزے سے نہا رہے ہوتے ہیں ارے واہ واہ رانی اس نہر کے تھنڈے تھنڈے پانی میں نہا کر تو پہت زیادہ ہی مزہ آ رہا ہے میری تو ساری گرمی دور ہو گئی ہاں کالو جی تو میں آپ کو کب سے یہی تو سمجھا رہی تھی پر انتو آپ میری بات مانتے ہی کہاں ہیں دیکھئے اب آپ کو مزہ آ رہا ہے نا ارے واہ بھئی کالو کووے رانی کووی نہر کے تھنڈے پانی میں نہایا جا رہا ہے واہ واہ ہاں مینو چڑیا آو تم بھی نہا لو بڑا ہی تھنڈا پانی ہے اس نہر کا بہت مزہ آ رہا ہے نہانے میں ارے نہیں بھئی کالو کووے میں نے صبح ہی نہایا ہے تمہاری پتنی تمہیں بالکل ٹھیک کہتی ہے کہ ہمیں صاف رہنا چاہیے ورنہ ہم بیمار بھی ہو سکتے ہیں اور کالو کووے اگر تم نہاؤ گے نہیں تو تم گندے رہو گے اور گندے رہنے کے کارن ترہ ترہ کی بیماریاں بھی ہو جائیں گی بس پھر کیا تھا چنگل میں گرمی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اسی لیے اب تو روزانہ ہی سارے پکشی نہر کے پانی سے نہانے لگ گئے تھے اس چنگل میں بس ایک ہی نہر تھی اور سب پکشی اسی نہر کے پانی میں نہاتے اور اپنی گرمی دور کرتے تھے بس اسی کارن نہر کا پانی گندہ ہو جاتا ہے اور سب پکشی اسی نہر کا پانی پیتے تھے آہ مممہ مجھے بہت درد ہو رہا ہے پیٹ میں پتہ نہیں کیا ہو گیا صبح تو میں بلکل ٹھیک تھا ارے بھائی مانوچڑے کیا ہو گیا تمہیں اچانک تمہارے پیٹ میں اتنا تیز درد کیسے شروع ہو گیا مممہ پتہ نہیں لیکن مجھے بہت درد ہو رہا ہے پیٹ میں اب میں کیا کروں اب میں کیا کروں مانوچڑے کی طبیعت تو بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے مجھے کچھ تو کرنا ہی پڑے گا اب مانوچڑے تم بلکل بھی پریشان مت ہو میں ابھی اولو ویچی کو بلا کر لاتی ہوں سب ٹھیک ہو جائے گا بس یہ کہہ کر مینوچڑیا اولو ویچی کے پاس چلی جاتی ہے اولو ویچی جلدی بتائیے کہ آخر میرے معصوم مانوچڑے کو کیا ہو گیا ہے اس کے پیٹ میں اتنی زور سے درد کیسے ہو رہا ہے مینوچڑیا تمہارے بیٹے مانوچڑے نے یقینا بہار سے کچھ خراب کھا پی لیا ہے جب ہی تو اس کے پیٹ میں اتنی زور سے درد ہو رہا ہے لیکن تم فکر نہ کرو میں اسے دوائی دے رہتا ہوں یہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا بس پھر اولو ویچی وہاں سے چلے جاتے ہیں مانوچڑے میں اسی لیے تمہیں منع کرتی تھی کہ ایسے باہر سے خراب چیزیں مت کھایا کرو تمہارے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے اگلی صبح ہو جاتی ہے مینوچڑیا توتا اور بلبل نہر میں نہانے کے لیے آتے ہیں پکشیوں اب اس نہر کے تھنڈے تھنڈے پانی سے نہا کر ہماری ساری گرمی دور ہو جائے گی بس پھر سب پکشی مزے سے اس نہر کے تھنڈے پانی سے نہانے لگتے ہیں پکشیوں پہلے اس نہر کے پانی میں بہت زیادہ مزہ آتا تھا پر انتو دیکھو تو اس نہر کا پانی کتنا زیادہ بدبودار ہو گیا ہے اور کتنی گندی بدبو بھی آ رہی ہے اس پانی سے مینوچڑیا دیکھو تو ہم سب پکشی اس گندے پانی سے نہاتے ہیں اور اسی گندے پانی کو پیٹے بھی ہیں اب یہ پانی ہم پکشیوں کے لیے بہت زیادہ ہی نقصان ہے ہاں بلبل بہن تم ٹھیکے رہی ہو پر انتو ہم اور کیا کر سکتے ہیں اس نہر میں نہیں نہائیں گے تو پھر کہاں نہائیں گے مینوچڑیا اب ہم سب پکشیوں کو اس نہر کے پانی سے نہیں نہانا ہوگا کیونکہ ہم اس نہر کے پانی کو پیتے ہیں بس پھر اگلے دن سب پکشیوں کو جمع کر کر ان سے کہتے ہیں پکشیوں مجھے پتہ چل گیا ہے کہ سب پکشیوں کے پیٹ میں درد کیوں ہو رہا ہے کیونکہ سب پکشی اس نہر کا گندہ پانی جو پی رہے ہیں سب پکشی اس نہر میں نہاتے ہیں اور اسی نہر کا گندہ پانی بھی پیتے ہیں سب پکشی اگر اس نہر کا گندہ پانی پیتے رہیں گے تو اسی طرح سب پکشیوں کے پیٹ میں درد بھی ہوتا رہے گا پرنتو اولویت جی ہمارے پاس اس سمسیاں کا کوئی اپائے نہیں ہے اگر ہم نہائیں گے نہیں تو ہم کیا کریں گے پھر مینو چڑی یا دماغ لڑاؤ کیونکہ ہر سمسیاں کا کوئی نہ کوئی اپائے تو ہوتا ہی ہے لیکن اب ہم سب پکشیوں کو اس نہر کا گندہ پانی پینا چھوڑنا ہی ہوگا بس پھر کیا تھا اولویت جی کی بات سن کر سارے پکشی بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں رات ہو جاتی ہے مینو چڑی یا بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور کہتی ہے اب مجھے کسی بھی طرح اس سمسیاں کا کوئی نہ کوئی اپائے تو نکالنا ہی ہوگا ورنہ ہمارے چنگل کے سبی پکشی بیمار ہی رہیں گے اگلی صبح ہو جاتی ہے مینو چڑی یا سارے پکشیوں کو جمع کرتی ہے مینو چڑی یا کیا ہو گیا صبح ہی صبح ہم سب پکشیوں کو کیوں بلایا ہے تم نے پکشیوں ہمارے چنگل میں کافی سارے پکشی بیمار ہو گئے ہیں اور تو اور پتہ ہے اولو ویچی بھی بہت زیادہ بیمار ہو گئے ہیں ان کے پیٹ میں بھی بہت زیادہ در شروع ہو گیا ہے اب تو ان کے علاوہ ہمارے چنگل میں کوئی دوسرا ویچی بھی نہیں ہے جو ہم پکشیوں کا علاج کر سکے ہائے رے مینو چڑی یا یہ کیا ہو گیا اب میرے بچوں کا علاج کون کرے گا پکشیوں میرے پاس اس سمسیا کا ایک بہت ہی اچھا اپائے ہیں اگر ہم نہانے کے لیے اپنے چنگل میں ایک ٹوائلٹ بنوالیں تو ہمیں نہر کے پانی میں نہانا نہیں پڑے گا اور ہماری نہانے کی سمسیا بھی حل ہو جائے گی اور رہی بات ہمارے نہر کے گندے پانی کی تو دوسرے جنگل میں ایک ایسی جڑی بوٹی لگی ہوئی ہے اگر اس جڑی بوٹی کو ہم اپنے نہر کے پانی میں ڈال دیں تو ہمارے نہر کا سارا پانی ساف سترا ہو جائے گا واں واں مینو چڑی یا یہ اپائے تو بہت اچھا ہے اب ہمارے جنگل سے یہ بیماری دور ہو جائے گی تو پھر سب پکشی تھوڑا تھوڑا بھوجن میرے پاس جمع کروا دیں تاکہ میں اس بھوجن سے اپنے جنگل میں نیا ٹوائلٹ بنوا سکوں بس پھر کیا تھا سب پکشی پورٹلی میں تھوڑا تھوڑا بھوجن لاکر مینو چڑی یا کو دے دیتے ہیں بس پھر وہاں پر مینو چڑی یا کا دوست رنگین پکشی بھی آ جاتا ہے مینو چڑی یا تم نے مجھے بلایا اور میں آ گیا تم بتا رہی تھی کہ تمہیں اپنے جنگل میں ایک نیا ٹوائلٹ بنوا رہا ہے میں بنا دوں گا ٹوائلٹ رنگین پکشی تم میرے بہت اچھے دوست ہو اسی لیے یہ کام میں تمہیں دے رہی ہوں تم ٹوائلٹ بہت ہی اچھی طرح سے بنانا مینو چڑی یا تم بلکل فکر ہی نہ کرو میں ایسا ٹوائلٹ بناؤں گا کہ سب پکشی دیکھتے ہی رہ جائیں گے بس پھر رنگین پکشی اپنا کام شروع کر دیتا ہے دوسری طرف مینو چڑی یا اور کبوتر دوسرے جنگل چڑی بوٹی لینے کے لیے چلے جاتے ہیں شام ہو جاتی ہیں مینو چڑی یا اور کبوتر دوسرے جنگل سے جڑی بوٹی لے آتے ہیں بس پھر مینو چڑی یا وہ جڑی بوٹی اپنے نہر کے پانی میں ڈال دیتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے نہر کا سارا پانی صاف ہو جاتا ہے دو دن گزر جاتے ہیں رنگین پکشی بہتی بڑیا ٹوائلٹ بنا کر تیار کر دیتا ہے سب پکشی بھی بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں ارے واہ بہت سندر ٹوائلٹ بنایا ہے آپ نے چلو بس پکشیوں اب ایک ایک کر کے سارے پکشی اس ٹوائلٹ میں نہائیں گے بس پھر کیا تھا ایک ایک کر کے پکشی اس ٹوائلٹ میں تھنڈے تھنڈے پانی سے نہا رہا ہوتا ہے پیارے دوستوں اگر آپ سب کو یہ کہانی اچھی لگی تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دینا نہ بھولیں جنگل میں ایک بڑا سا اسکول تھا اس اسکول میں جنگل کے سارے نننے پکشی پڑھتے تھے اس اسکول میں رانی کووی بھی ٹیچر ہوا کرتی تھی اور وہ نننے پکشیوں کو اچھی سکشہ دیتی تھی ایک دن کی بات ہے ایک دن کالو کووہ رانی کووی سے کہتا ہے رانی مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا تمہیں کوئی بھی کام تو صحیح سے آتا ہی نہیں ہے نہ تمہیں اچھا کھانا بنانا آتا ہے اور نہ ہی کچھ اور تم نننے پکشیوں کو اسکول میں کیسے پڑھا لیتی ہو کالو جی اس طرح کی باتیں کر کے میرا دماغ نہ خراب کیا کرو میں جو بچوں کو اسکول میں پڑھاتی ہوں اور اس کی سیلری سے ہی آپ بھجن کھاتے ہیں رانی اب تم مجھے اپنے پیسوں کا گھمن دکھاؤگی اگر زیادہ بولا نا تو میں تمہیں اپنے گھنسلے سے باہر نکال دوں گا یہ بات تم یاد رکھنا کہ یہ گھنسلہ میں نے بنایا تھا رانی کووی کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ اپنے بیٹے رجو کووے کو لے کر اسکول چلی جاتی ہے رانی کووی ننے پکشیوں کو پڑھا رہی ہوتی ہے کہ ایک چڑیا کا بچہ رانی کووی سے کہتا ہے تیچر تیچر اب بھی آپ نے یہ جو سمجھایا ہے یہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی آپ مجھے دوبارہ سمجھا دیں بس پھر کیا تھا رانی کووی کو پہلے سے ہی کالو کووے کی باتوں پر غصہ آ رہا تھا اور اب اس ننے چڑے کی باتوں پر رانی کووی کو اور بھی زیادہ غصہ آ جاتا ہے کیا کہا تم نے کیا میں تمہیں پاگل دکھ رہی ہوں جو میں تمہیں بائی بر سمجھاؤں جب میں نے ایک بار تمہیں سمجھایا تو تمہارے سمجھ میں کیوں نہیں آئی فیرانی کووی اس ننے چڑے کو گلا کر اسے ایک لکڑی سے مارنے لگتی ہے ٹیچر ٹیچر آپ یہ کیا کر رہی ہیں آپ سونو چڑے یا کسی بھی بچے کو نہیں مار سکتی ہیں اسکول میں کسی بھی بچے کو مارنا بہت سختی سے منا ہے مانو چڑے اگر تم نے یہ بات کسی کو بھی بتائی تو میں تمہیں اس سے بھی زیادہ برا ماروں گی فیر وے مانو چڑے بہت زیادہ ڈھر جاتا ہے اور چپ ہو جاتا ہے اس طرح کالو کووہ رانی کووی کو روزانہ ہی غصہ دلاتا اور رانی کووی اپنا غصہ اسکول میں آ کر ننے ماسوم پکشیوں پر اٹھارتی تھی ایک دن اس اسکول کے مالک اپنے اسکول میں آتے ہیں رانی کووی میں نے دیکھا ہے آپ ننے پکشیوں کو بہت اچھی سکشہ دے رہی ہیں لیکن آپ ان ننے پکشیوں کو مارتی تو نہیں ہے نا ارے نہیں نہیں اولو سیٹ مجھے تو یہ ننے پکشی بہت اچھے لگتے ہیں تو بھلا میں ان کو کیوں ماروں گی آپ ان بچوں سے ہی پوچھ لیجئے اچھا تو پھر مجھے بتاؤ بچوں کیا یہ رانی ٹیچر آپ کو مارتی تو نہیں ہے نا نہیں نہیں رانی ٹیچر تو بہت اچھی ہیں یہ ہمیں بہت اچھی سکشہ دیتی ہیں دیکھا میں نے آپ سے کہا تھا نا میں بھلا ان بچوں کو کیوں ماروں گی یہ اتنے ماسوم جو ہیں اور پھر اولو سیٹ وہاں سے چلے جاتے ہیں اگلے دن کالو کووہ پھر سے رانی کووی پر گصہ کرنے لگتا ہے پاپا آپ ماما کو نہیں ڈاٹو ماما اتنا برا بھی کھانا نہیں بناتی ہیں راجو تمہارے کہنے کا کیا مطلب ہے میں اتنا برا نہیں لیکن برا کھانا بناتی ہوں تمہیں سکول چلو ورنہ یہ کالو جی تو تمہیں ہمیشہ غلط سکشہ ہی دیں گے ویسے بھی اگر تمہارے پاپا پڑے لکھے ہوتے تو یہ اس طرح گھنسلے میں ارام نہیں کر رہے ہوتے یہ آج میری طرح اسکول میں پکشیوں کو اچھی سکشہ دے رہے ہوتے رانی تمہارے کہنے کا کیا مطلب ہے میں جاہل ہوں تم مجھے انپڑگوار کہہ رہی ہو ہاں تو ہو ہی انپڑگوار اس میں کوئی شک ہے کیا دیکھو رانی مجھے غصہ نہ دلاؤ ورنہ میں ابھی کے ابھی تمہیں تمہارے مائکے چھوڑ آؤں گا بس کرو بس کرو اگر مجھے غصہ آ گیا نا تو میں تمہارے ہی گونسلے سے باہر نکال دوں گی پھر رانی کبھی راجو کبھی کو لے کر اسکول چلی جاتی ہے ننے پکشیوں آج میں آپ سب کو سچ کے بارے میں بتاؤں گی چاہے کچھ بھی ہو کتنی بھی بڑی مصیبت آ جائے لیکن ہمیں ہمیشہ سچ کا ہی ساتھ دینا چاہیے جھوٹ تو ہمیں کبھی بولنا ہی نہیں چاہیے کیونکہ ایک نہ ایک دن جھوٹ ہمارا کھل ہی جاتا ہے اور ویسے بھی ایک جھوٹ بول کر ہمیں آگے سو جھوٹ اور بولنے پڑیں گے اسی لئے ہمیں ہمیشہ سچ کا ہی ساتھ دینا چاہیے تو ننے پکشیوں آپ سب کو سمجھ میں آ گئی نا میری بات کہ ہمیں ہمیشہ سچ ہی بولنا چاہیے ٹیچر اگر جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تو کل آپ نے اُلُو سیڑ سے اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا تھا کہ آپ ہمیں نہیں مارتی ہو مانوچڑے میں تمہیں دیکھ رہی ہوں آج کل تمہاری زبان کینچی کی طرح تیز چل رہی ہے اب تم اپنی ٹیچر کو جھوٹی کہوگی میں تمہیں ابھی بتاتی ہوں پھر رانی کووی مانوچڑے کو خسنے میں زور زور سے مارنے لگتی ہے جب مانوچڑا اسکول سے آتا ہے تو اسے بہت تیز بخار ہو جاتا ہے مینوچڑیا تو کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے ہائے رے مانوچڑے یہ تمہیں آج اتنا تیز بخار کیسے چڑ گیا ہے اور تمہارے پروں پر یہ نشان کیسے ہیں ماما ہمارے اسکول میں جو ٹیچر ہیں رانی کووی وہ بلکل بھی اچھی نہیں ہیں وہ ہمیشہ ہم پکشیوں کو لکڑی سے مارتی رہتی ہیں اور آج انہوں نے مجھے بہت بری طرح سے مارا ہے کیا یہ تم کیا کہہ رہے ہو رانی کووی نے تمہیں اتنی بری طرح سے مارا ہے کہ تمہیں بخار چڑ گیا ہے اسکول کے مالک اولو سیٹ جی نے تو مجھ سے کہا تھا کہ ننے پکشیوں کو بلکل بھی نہیں مارا جاتا ہے پھر اس ٹیچر نے تمہیں اتنی بری طرح سے کیوں مارا ہے میں کل ہی جا کر تمہاری ٹیچر کی خبر لیتی ہوں کہ بچوں کو اتنی بری طرح سے کوئی مارتا ہے بھلا اگلے دن مینو چڑیا مانو چڑے کو لے کر اولو سیٹ کے پاس آتی ہے اور رانی کووی بھی وہیں پر ہوتی ہے اولو سیٹ آپ ابھی کے ابھی اس رانی کووی کو اپنے اسکول سے نکال دیں یہ ننے پکشیوں کو اتنی بری طرح سے مارتی ہے کہ انہیں بخار چڑ جاتا ہے رانی کووی یہ مینو چڑیا کیا سچ کہہ رہی ہے ارے نہیں نہیں مینو چڑیا یہ تمہارا بیٹا بہت جھوٹا ہے کل میں نے اسے جھوٹ بولنے پر ڈاٹا تھا کہ ہمیں کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اور یہ مجھ سے بدہ لینے کے لیے تم سے اور اولو سیٹ سے میرے بارے میں جھوٹ کہہ رہا ہے میرا یقین کرو میں نے تو آج تک کبھی بھی کسی بھی ننے پکشی کو نہیں مارا ہے مینو چڑیا رانی کووی ایک دم ٹھیک کہہ رہی ہے بچے اکثر جھوٹ بول جاتے ہیں رانی کووی کو میں نے کبھی بھی ننے پکشیوں کو مارتے ہوئے نہیں دیکھا ہے اولو سیٹ مینو چڑیا کی بات نہیں مانتے اور مینو چڑیا اپنے مانو چڑے کو لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے میرا مانو چڑا مجھ سے کبھی جھوٹ نہیں کہتا ہے مجھے رانی کووی کی بات پر پلکل بھی بروسہ نہیں ہے پھر رانی کووی نہ جانے جھوٹ بول کر کتنے ننے پکشیوں کو اتنی بری طرح سے مارتی ہوگی بس اب مجھے رانی کووی کے سچائی اولو سیٹ کے سامنے لانے ہی ہوگی تاکہ آئندہ کوئی بھی ٹیچر ہمارے ننے پکشیوں کو نہ مار سکے مانو چڑے کل تم اسکول جانا اور اپنے دوست راجو کووی کے ساتھ لڑائی کر لینا باقی کا سب میں سنبھال لوں گی ٹھیک ہے ماما پرانتو اب کووی انٹی ہماری ٹیچر نہیں رہنے چاہیے ہاں مانو چڑے ایسا ہی ہوگا بس میں نے تمہیں جیسا سمجھایا ہے کل تم اسکول جا کر بلکل ویسے ہی کرنا اگلے دن مانو چڑے اسکول چلا جاتا ہے اور رانی کووی سب پکشیوں کو پڑھا رہی ہوتی ہے راجو کووے کل تم نے میری ایک بک میرے بیک سے چُرائی تھی میری بک مجھے واپس کرو ایسے کسی کی بھی چیز کبھی چوری نہیں کرتے ہیں مانو چڑے میں نے تمہاری کوئی بک نہیں چُرائی ہے تمہیں کوئی اور نظر آیا ہوگا نہیں نہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ تم ہی تھے تم چور ہو راجو کووے چور ہو تم یہ کون پکشی لڑائی کر رہا ہے یہ کس کی آواز آ رہی ہے مجھے ماما ماما دیکھو نا یہ مانو چڑے مجھے چور بول رہا ہے دوسری طرف مینو چڑے اولو سیٹ کے پاس آتی ہے اور ان سے کہتی ہے اولو سیٹ بس ایک آخری بار میرے ساتھ رانی کوئی کی کلاس میں چلیں اور رانی کوئی کی سچائی دیکھیں پھر مینو چڑیا اور اولو سیٹ رانی کوئی کی کلاس کے باہر آتے ہیں اور کھڑکی سے کلاس کے اندر جھاکنے لگتے ہیں مانو چڑے تم میرے بیٹے کو چوڑ کے رہے ہو اب میں تمہیں اتنا برا ماروں گی اتنا برا ماروں گی کہ کل سے تم اسکول بھی نہیں آ سکوگے پھر رانی کوئی مانو چڑے کو ایک لکڑی سے بہت بری طرح سے مارنے لگتی ہے اولو سیٹ اور مینو چڑیا بھی فوراں کلاس میں آ جاتے ہیں رک جاؤ رانی کوئی میں نے آج تمہاری اصلیت دیکھ لی ہے کہ تم کتنی بڑی جھوٹی ہو آج سے تم میرے اسکول کی ٹیچر نہیں ہو نکل جاؤ میرے اسکول سے اے رے نہیں نہیں اولو سیٹ بس میں تو مانو چڑے کو تھوڑا دھرا رہی تھی میں تو پیار سے مار رہی تھی ماما آپ کچھ دنوں پہلے ہمیں سچ بولنے کی سکشہ دے رہی تھی اور آج آپ خود ہی کتنا جھوٹ بول رہی ہو ہماری ٹیچر جھوٹ کے رہی ہیں ہماری ٹیچر جھوٹ کے رہی ہیں یہ ہمیں بہت مارتی ہیں رانی کوئی تم سے زیادہ سمجھدار تو تمہارا بیٹا راجو کوئی ہے آج راجو کوئی نے ہی ایک ٹیچر کو سچ بولنے کا سبق پڑھا دیا جو تم کبھی نہیں بھولو گی رانی کوئی آج سے تم میرے اسکول کی ٹیچر نہیں رہی نکل جاؤ میرے اسکول سے میں خود ہی ان ننے پکشیوں کو اچھے سے پڑھاؤں گا پھر رانی کوئی بہت ہی شرمندہ ہو کر وہاں سے چلی جاتی ہے اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اور ہمیشہ سچ کا ہی ساتھ دینا چاہیے اگر آپ سب کو یہ کہانی اچھی لگی تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں موسیقی موسیقی